السلام علیکم ویلکم تو مائے چینل میں ہوں نمبر بسر آپ کو اپنے چینل پر کشام دیت کہتی ہوں فرنس آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ڈیفرن طرح کے ناشتے اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ایک ہی مٹیریل سے کس طرح کس طرح یوز کر سکتے ہیں بہت آسان ریس بھی لے کے آئی ہوں اور بہت ہی مزیدار کے جو کھائے گا انگلیاں چاڑتے رہ جائے گا آپ کے لئے لے کے آئی ہوں انڈا اور پراٹھے پراٹھے آم نہیں ہیں چکن والے ہیں بہت ہی لذیذ بنتے ہیں چٹ پر تیار ہو جاتے ہیں چلو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک انڈا لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالیا ہے ون ٹیبل سپون چیز آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہو کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہو ایک چٹکی میں نے اس میں نمک ڈالا ہے آپ اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہو اور ہاپ ٹی سپون اس میں جائے گا سورک میرچ کے اور اس کے بعد اب اس میں ڈالوں ہی تھوڑی سی سویا سوس اور اب اس میں جائے گا تھوڑی سی چلی سوس بلکل ون ون ڈروپ آپ نے ڈالنا ہے فلیور دینے کے لئے اب اب اس میں ڈالیں گے کوٹوئی لار میرچ اب اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون مکھن اور یہاں پر یہ میرے پاس کریم ہے میں بلکل تھوڑی سی آف ٹی سپون اس میں بلائی کے ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا لمس نہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم ایک پین میں توے پر آئل ڈالا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی بہت مزے کا یمی آملیٹ تیار ہوتا ہے یہ بہت زبردست لگتا ہے اور اس کو اچھے سے ہلا لیں گے ہم نے اس کو ثابت نہیں رکھنا ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کرنے اور اس کو ہلاتے جانا ہے تو تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں آ جائے یہ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو چیز کس طرح سے میلٹ ہو رہی ہے اور یہاں پر ہو گیا ہے ہمارا یہ ڈن اب ہم نے جو سرونگ کرنی ہے بہت ہی مزے کی یمی قسم کی کرنی ہے تو کہیں نہ جائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا چلا جی اب میں اس کو ایک پلیٹر میں نکالتی ہوں یہاں پر میں نے اس کو ایک پلیٹر میں نکال لیا ہے اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی چیز جگہ جگہ پر تھوڑ تھوڑی رکھ دوں گی اور اس کو مایکرووی میں بعد میں میں اس کو دو منٹ لگا دوں گی تاکہ جو چیز ہے نا کچھ چیز آملیٹ گرم گرم ہے آملیٹ سے ملٹ ہوگی اور کچھ چیز اور پھر میں نے اس کے اوپر کریم ڈالی ہے اور چیز ڈالی ہے اور کیچپ ڈالی ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہت مزے کی یہ آملیٹ تیار ہوتا ہے بہت مزے دار لگتا ہے چلیں جی اب ہم اپنے نیکسٹ ریسپی کی طرف پڑھتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں میں نے چکن کو بوائل کیا ہے اب ہم چکن کی پراتے کی تیاری کرتے ہیں یہاں پر میں نے چکن کو بوائل کیا ہے پیاز اور ہری میچ جلی ہے اور یہاں پر جائے گی انار دانا ہے سورک میچ ون ٹیبل سپون کوٹی ویلائر میں ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون کالی میچ ہاف ٹی سپون نمک ہے اس میں ون ٹی سپون اور سکہ دنی ہے اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون اور اس کو ڈال کے اچھے سے اس کے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے بہت اگر آپ کو سپائسز اور زیادہ پسند ہیں تو آپ اور بھی ایٹ کر سکتے ہو اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس کے ساتھ اس کو یوز کرتے ہوئے اس کے آملیٹ بھی بنا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اس کو پراتھوں میں بھی یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اس کو بریٹ کے اندر رول کر کے ڈیفرن طرح کے ناشتے بنا سکتے ہو بہت اسان یہ آپ بنا کے رکھ لو اور آپ کو کئی چیزوں میں استعمال ہو جاتا ہے تو یہ یہاں پر یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم پراتھے مناتے ہیں میں نے دو پیڑے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے بیل لیا ہے بیل لینے کے بعد اب ہم نے جو مٹیریل جار گیا وہ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اس طرح اچھے سے فیلنگ کر لینی ہے تاکہ جو چکر ہے نا وہ پورے پراتھے پر پھیل جائے اور یہاں پر میں نے اس کے اچھے سے فیلنگ کر دی ہے اور اگر آپ اور کرنا چاہو اور پھر اب ہم اس میں جو ہے نا چیز ڈالیں گے اب یہ اوپشنل ہے اگر آپ ایسے بھی بنانا چاہو تو بہت ایزیلی بن جاتا ہے اور اور آپ اس کو کور کر دیں گے بہت مزے کا پراتھا بنتا ہے آپ یقین کرو تو یہاں پر جو ہے نا اب ہم نے اس کو اچھے سے کور کر دیا ہے اور اس کو سائیڈوں سے پریس کر لیں گے تاکہ جو ہمارے جو چکر ہے نا وہ سائیڈوں سے نہ نکلے اور اب اس کو بیل لیں گے یہ ہمارا ہو گیا ہے اب میں اس کو توا میں نے گرم کر لیا ہے اب میں اس کو اٹھاؤں گی اور تھوڑا سا اس کو خاتھوں گی مدد سے دھونگی اور اب اس میں منتاوے پر ڈال دیا ہے اب پراتھا ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں بہت مزے کا گرم گرم دہی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزے دار لگتا ہے اور بہت یمی ہے چلیں اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو میں یہاں پر میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں فیلنگ بہت اچھے سے مکس کر لوں گی تھوڑی سی نمک میچ میں نے بعد میں تیز کی تھی اور اب میں اس کو آئل گرم کیا ہے تبہ پر اس پر ڈال دوں گی یہ بھی بہت مزے کا انڈا تیار ہوتا ہے بہت یونیک سا تھوڑا سا بہت ہلکا سا سمودھ سا تیز دیتا ہے ماؤت میلٹنگ ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور اب ایک سائٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو کر لیں گے ٹرن اور اس کو اچھے سے پریس کر لیں گے تاکہ جو کچھا پن نہ رہی اس کے اندر دونوں طرف سے اچھے سے ہو گیا ہے چلنج اب اس کو الگ سے نکالتے ہیں پریس کر لوں تاکہ اچھے سے گولڈن سا پیارا سا کلر آجائے اس کے اوپر جی تو فرنڈز آپ نے دیکھا میں نے ایک ہی ریسپی کو یوز کرتے ہوئے دو طرح کے ناشتے بہت آسانی کے ساتھ بنا لی ہیں کوئی آپ کو افرٹ کی ضرورت نہیں پڑی بہت مزے دار ہوتا ہے یہ ریسپی بہت مزے کی اور تھوڑی سی یونیک اب میں اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو دیکھ سکتے ہو کتنا مزے کا یہ ہے اور تھوڑا سا چیزی ہے بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت زبردست ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے تینک کیوں موسیقی موسیقی